ہمارا موضوع گتو ہے کہ انتخابات کے بعد صوبوں میں اسمبلیوں کے اجلاس جو ہیں وہ آج ہوئے اور حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے سندھ اور خیبر فختون خواہ میں نو منتخے براقین صوبائی اسمبلیوں نے حلف اٹھا لیا ہے سین یہ ہے کہ یہ حلف برداری کی تقریب ہو گئی حلف بھی اٹھا لیا گیا دیکھنا یہ ہے کہ اب آئندہ جو حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے وہ کیا توقعات عوام کی پورا کرے گی ایک تو دو چیزیں ایک تو عوام کی توقعات پوری کرنی ہے کیونکہ عوام کی توقعات بہت زیادہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو مسائل آلریڈی چل رہے ہیں ان مسائل کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا کچھ مسائل ایسے ہیں جس سے تمام عوام جو ہے وہ نبردازمہ ہو رہی ہے جس میں لوڈ شیڈنگ ہے جس میں گیس کا بہران ہے جس میں مہنگائی ہے جس میں ہر فرد جو ہے وہ اس سے پریشان ہے لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس سے پوری عوام تو پریشان ہے لیکن براہ راست پوری عوام اس سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی جیسے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جیسے کراچی میں بھتا مافیا ہے جیسے کراچی میں جو ہے وہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں آج بھی امکیوم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کیا اور کہا جا رہا ہے کہ امکیوم کے لوگ جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں سیول کپڑوں میں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں آتے ہیں لوگ اب وہ کون ہیں اٹھا کر اور ایم کیوں کے کارکنان کو لے جائے جا رہا ہے لاو اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ سندھ کی جو نئی کابینہ ہے سندھ کے جو نئے عراقین ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول کر پائیں گے دوسری چیز خیبر پختونخواہ طریقہ انصاف کو وہاں پر منڈٹ ملا ہے طریقہ انصاف وہاں پر ہے اب طریقہ انصاف وہاں پر کس طریقے سے حالات کو کنٹرول کرے گی دہشرگردی کو وہاں پر کس طریقے سے کنٹرول کرے گی خاص کر خاص کر خاص کر جو ڈرون اٹیکس ہیں ان کو طریقہ انصاف کس طریقے سے وہاں پر کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ولید اقبال صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے آپ کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا اور ڈاکٹر زیبو نسا ہیں ہمارے ساتھ ایم کی ایم سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمیں جوائن کریں گے اسلامباز سے ڈاکٹر جمال ناصر نولک سے آپ کا تعلق ہے اور عبدالودود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈپٹی ایڈیٹر ہیں خبریں اسلامباز سے جو ہمارے ساتھ بات کریں گے اس کے اوپر ان کے سیاسی تجیسے اور تفسری ہوں گے اس صورتحال پر سندھ اسمیلی کا پہلا اجلاس آج ہوا سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ سپیشل پیکج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناصر اینلک سے آپ کا تعلق ہے اسلامباز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ یہ فرمائیے گا کہ اب کیپیکی میں تقریب حلبرداری ہوئی اس کے بعد سندھ میں بھی ہوئی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ بدلنے کے لیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ حالات بدلنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہے کہ کوئی حکومت آنے کے بعد جیسے ہم نے کیپیکے میں تحریک انصاف کیونکہ ایک بڑی جماعت کے طور پر اُبھری اس کو موقع دیا کہ بھئی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو بنائیں حالانکہ مختلف جوادوں نے میاں محمد نواز شریف کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آئیں ہم کوشش کرتے ہیں اور یہ بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی اسی طرح سندھ کے اندر بڑی خاموشی کے ساتھ بڑی طریقے سے جمہوریت کے طریقے سے ایک تبدیلی آ رہی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگ جس قدر پریشان تھے جو سب سے بڑا زبردست لوگوں نے کام کیا کہ ایک پارٹی جسے پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں اس کو بھاری منڈیٹ دیا کیونکہ لوگوں نے یہ ریئرائز کر لیا کہ اب ہمیں جو اگر کوئی مسئیبت سے نکال سکتی ہے وہ وہی پارٹی نکال سکے گی جس کو ہم بھاری اکسریت سے حکومت میں لائیں گے اور آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح یہ کہا کہ پہلے ہمارے وزیر کم ہوں گے ہمارے جو سادگیہ اس کو اختیار کیا جائے گا ہم بجلی کی لوٹ شیڈیگ میں چوری کو کرپشن کو اور بے ایمانی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح جیسے تحریک انصاف کے ابھی ولید اکبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کے پی کے وزیر اعلی ہاؤس کو بھی کسی اور مقصد ایک فلائی کے لیے استعمال کریں گے تو تبدیل یہ تو شروع ہو گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم پچھلے پانچ سال کو بلکہ دس سال کو لیں تو یہ ملک جو طبع اور برائی کی طرف گیا تھا یا ہمارے جو حالات خراب ہوئے تھے اس میں یہی وجہ تھی کہ کرپشن بے ایمانی دھوکے بازی اور چیزوں کو ایک مناسب ڈیریکشن میں نہ چلانا تھا اب جس طرح سے ساری پارٹی ہیں اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اگر ہم نے سادگی کو اختیار کیا ہم نے کرپشن کو اختیار کیا ہم نے فضول خرچی کو اختیار کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نئے پاکستان جو ترقی کی طرف جانے کے لیے اور شاید اللہ تعالیٰ کو اب شاید ہمارے میں رحم آیا ہے اور انہوں نے ایک نئی جاتب اس لیے دیئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کرپشن بے ایمانی دھوکہ بازی یہ کلٹر ختم ہوگا یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ملک سے جب یہ چیزیں ختم ہوں گے تو ملک ترقی کر جائے گا لیکن اہم چیز کراچی کے پوائنٹ او ویو سے بھی سن کے پوائنٹ او ویو سے بھی اور خیبر پختونخواہ کے پوائنٹ او ویو سے بھی سن میں بھی لاشیں گرتی تھی سن میں بھی ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی تھی ابھی بھی ایمکیوم شور مچاری ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور خیبر پختونخواہ میں بھی بم دھما کے پشاور میں بم دھما کے ڈرون اٹیکس عوام نے دہشتگردی کے خلاف بھی جو ہے وہ ووٹ دیا ہے جس طرح سے نون لیک نے نون لیک کے قائد نے اپنے ہر جلسے میں کہا تھا کہ ہمارے صاحب کا دور حکومت میں دہشتگردی نہیں ہوتی تھی ہم دہشتگردی ختم کریں گے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دہشتگردی جو ہے وہ ختم ہو پائے گی دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا میاں محمد نواز شریف نے جب اپنی الیکشن محیم چلائی اور جب وہ باتیں اکثریت سے جیتے تو انہوں نے دو ہی باتیں کی ایک تو یہ کہ کراچی میں ٹارگٹنگ کلنگ کی اجازت نہیں جائے گی اس کے باوجود کے چلے پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جاری ہے لیکن وہ بار بار ایک ہی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ کراچی اور صد کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی اجازت نہیں جائے گی اور ایسے کوئی طریقے اپنائے جائیں گے جن سے ٹارگٹنگ کلنگ جو ہے وہ کم ہو جائے اسی طرح جب آپ نے یہ کے پی کے حوالے سے دہشتگردی کے حوالے سے بات کی تو میاں محمد نماز شریف وہ آدمی ہیں جنہوں نے جیتنے کے بعد جو پہلی تقریر کی اس میں کہا کہ ہم ان تمام قوتوں سے جو ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں ایون چاہے وہ طالبان ہیں چاہے وہ لوگ جو ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے نگوشیٹ کریں گے آپ خود دیکھیں کہ امریکہ نیٹو دنیا کی بڑی بڑی قوت ہے خود جب معاملات کو نگوشیٹ کرنے جا رہی ہیں تو یہ ہمارا حاکہ اور میاں محمد نماز شریف میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اس مضاقرات کو اور معاملات کو سمالنے میں بڑھ کر کے حصہ لیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دہشتگردی بھی ضرور ختم ہوگی ٹھیک ہے روک صاحب ودود قریشی صاحب کی جانب چلتے ہیں ہمارے سے اسلامباد سے موجود ہیں ودود قریشی صاحب یہ فرمائیے گا سارا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے سن میں بھی جو ہے وہ اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہے سن اسمبلی میں اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں بیٹھی ہوئی تھی ایمکیم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اعتحاد کر کے وفاق میں بیٹھی ہوئی تھی یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ حکومت میں تھی اس کے باوجود بھی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور کراچی میں جو ہے وہ دہشرگردی ہوتی رہی اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ سن تک محدود ہوگئے ہیں سن کی حکومت ان کے پاس ہے اور وفاق میں نون لکھ ہے کیا کراچی کی ٹارگٹ کلنگ رکھ پائے گی کراچی کی بھتہ مافیا جو ایک سرگرمیاں تھی وہ رکھ پائیں گی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام عبدالوزد قریشی ہے اور میں خبریں اسلامباد کا ریزنٹ ایڈیٹر ہوں صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی جو سندھ میں حکومت بننے جاری ہے اس میں بظاہر ایم کی ایم پیپرز پارٹی سے الگ ہے لیکن وہ الگ نہیں ہوگی ان کے گورنر موجود ہیں مرکز میں مسلم لیگ نون کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اور ایک حکمت عملی کے تحت ایم کی ایم اس وقت سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے جناب الطاف حسین نے میا نواز شیف کو سب سے پہلے فون کر کے مبارک بات دی ان کی خواہش تھی کہ شاید انہیں مرکز میں کوئی وزارتیں دے دیا ہے مرکز میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے تیار تھے لیکن مسلم لیگ نون نے انہیں کولڈ شولڈر دیا ہے اور انہیں کسی صورت میں بھی وہ کسی طرح بھی اپنی حکومت میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ باقی لوگوں میں مولانا فضل ایمان کو بھی میا نواز شیف کسی صورت جو آمنے خبروں میں سب سے پہلے خبر بھی دی تھی کہ کسی صورت میں اپنے ساتھ حکومت میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مولانا فضل ایمان کی خواہش پر میا شہبان شریف نے مولانا فضل ایمان سے اسلامت میں ملاقات کی لیکن حکومت کا معاملہ حصے قطعی مختلف ہے اور ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ایک ہیں دونوں کے مقاصد ایک ہیں پانچ سال تک اکٹھے رہے ہیں گورنر انکر جب تک اثر درداری صدر ہیں اور مرکز میں جو ہے وہ ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی مل کے مسلمین کو نون کو ٹاپ ٹائم دینا چاہتی ہیں یہ تو ایک صورتحال ہے دوسری صورتحال ہے کہ عدلیہ کے احکام پر فوج کے جو نیم فوجی دستیں انہوں نے کراچی میں اپنی اطلاعات پر مختلف دہشتگار گروپوں کے خلاف کاروائی شروع کی ہے جب ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی سادہ کپڑوں میں لوگ آتے ہیں لوگوں کو لے جا رہے ہیں بھئی لے جا رہے ہیں تو آپ کے وہاں پر سیکٹر کمانڈر فوج کی طرح آپ نے بنایا ہے رکھیں تھانے میں جاتے ہیں تھانے میں جا کے ان کو پرچہ کر رہے ہیں یا ان کو رکھیں کہ جناب پولیس آئے گی اور پولیس کی موجود ہے ان کو رینجر اور پولیس والے خود پکڑ رہے ہیں ان کو وہاں پر لے جایا جاتا ہے تفتیش اور تحقیق کے لیے ان سے کافی اسلامی برامت دورا ہے اس کے خلاف وہ ایک شیلڈ بنانا چاہتے ہیں اور یہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جیسے مختلف بلوچستان میں یا مختلف جگہ پر لوگوں کو اغوا پر کیا جا رہا ہے اور مختلف ایجنسی اٹھا رہی ہیں وہ اس کو یہ رنگ دینا چاہ رہے ہیں جبکہ یہ رنگ قطعی طور پر نہیں ہے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں جب ان سے تفتیش اور تحقیق ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلا فلا آدمی بتا مافیا میں شامل ہیں فلانے فلانے ٹارگٹ کلنگ میں شامل ہیں جب ان پہ آت پڑتا ہے تو یہ تھانے میں بتانے کے بغیر کہ یہ تھانے میں فلا میں لوگ موجود ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں کو سادہ کپڑن لوگوں نے سیاسی جماعت ہونے کی حصیت ہے اپوزیشن میں جانے کی وجہ سے ہمیں اٹھایا جا رہا ہے تو اب اس لکھ سید میں حکومت کس کی ہے پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ چیف منسٹر ہیں اور MQM کے گورنر ہیں گویا یہ اپنی ہی حکومت اپنے ہی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں یہ کیا طوربی ہے اس کا مطلب ہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی مل کے MQM کے لوگوں کو بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں اور واقعی لوگوں کو بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کا ملبا کس پر ڈالنا چاہتے ہیں فوج پر ڈالنا چاہتے ہیں جو اپنا اپنے قومی ادارہ اور فوج نے سیاست میں قطعی طور پر مداخلت کرنے یا مداخل ہونے سے یا ان سے رابطہ کرنے سے انکار کیا ہوا ہے اگر یہ دی پولیٹسائز ہوتی تو یہ بات ان کی ٹھیک ہوتی اگر میں یہی کہوں گی کہ اس وقت کی سیناریو ہے جہاں پہ ایم کی ام اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے سندھ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی قائم علی شاہ دوبارہ چیف منسٹر اف سندھ بنے ہیں تو بیسیکلی چیف ایگزیکٹیف تو ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس وقت بھی جو گورنمنٹ میں کوالیشن یعنی سندھ گورنمنٹ کوالیشن نہیں بن رہی اور ایم کی ام اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہے اور اس وقت جو پولیس اور اسپیشلی جو ہماری پارٹی کا بھی موقع ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو ایم کی ایکٹیوز کو بیسیکلی فورس فلی لے لکے جا رہے ہیں اور بیسیکلی مسنگ پرسنز یعنی مسنگ پیپل ہو رہے ہیں تو اس کو اتنا غلط رنگ دینا بہت غلط بات ہے یہ ابھی نہیں ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ سکی ہو رہا تھا آج اتنا باویلا اور شور بہت زیادہ مچ رہے ہیں آج اگر اسی وجہ سے یہ بھی ہے کہ چونکہ انہوں نے بات کی کہ گوونرس سنگھ Dr. Ashutabad ہی is from MKM but the question is he is just a ceremonial head ایک figure head ہے جو بیسیکلی چیف ایگزیکٹیف ہے وہ تو چیف منسٹر صاحب ہے اور اس وقت میں جو پاکستان پیپلس پارٹی اور MKM کی کشید گیا ہے تھوڑا سا اس پہ بھی ایک آنگل اس کے اوپر بھی ایک آنگل بنتا ہے جو اس وقت میں سپیشلی 3 MKM activists جو کہ ان کی کھلنگ ہوئی تو خود الطاف حسین بھائی نے قائد تیاریق الطاف حسین بھائی نے نہ صرف reshuffling کی ہے بلکہ ہماری جو رابطہ کمیٹی central coordination کمیٹی تنظیمی کمیٹی اس کو بھی یعنی total reshuffle کیا ہے سارے جو افراد ہیں جو کہ غلط جن کے اوپر غلط الزامات تھے یا جو کہ غلط basically wrong doings میں ملوث تھے یا جن کی performance اچھی نہیں تھی ان کو تقدیل کیا گیا اور کئی لوگوں کی membership بھی suspend کر دی گئی تو again ان کی طرف سے کوشش ہے کہ MKM cleansing process ہو خود اچھے لوگ سامنے آئے اور reshuffling ہو but again جو activists یا جو بھی MKM کے workers چاہے وہ مرتے ہیں چاہے وہ missing ہوتے ہیں again اس پر شور اٹھانا تو ہر کسی کا حق ہے basically احتجاج کرنا یا لوگوں کو عوام کو آگاہ کرنا تو basically یہ تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کی طرف میں آتا ہوں مجھرہ ڈاکٹر جمال صاحب سے بھی ہے میں جو نیسی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ جو گاورنر سندھ کا ذکر کر رہے تھے آپ کے کالیگ گاورنر دیکھتے ہیں جی بڈاکٹر ریشن رضالعباد اب اس عوضے پہ رہتے ہیں جاری کی نہیں کیونکہ گاورنر کا تقرر صدر کرتے ہیں وزیراعظم کے مشورے پر جیسے ہی نئے وزیراعظم میاں نواز شریف جن کی توقع ہے جب وہ عدا سنبھالتے ہیں تو بظاہر اب تو یہی ہوگا کہ گاورنر جو سندھ کا ہوگا وہ ان کی مشاورت سے جو ہے دیکھتے ہیں اگر ڈاکٹر ایشن رضالعباد جو ریکارڈ کائم کر چکے ہیں یہی جاری رہتے ہیں تو پھر تو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کا پتا لگے گا لیکن ادر وائز تو جو بھی وزیراعظم کے تجویز کنندہ شخصوں وہی ٹھیک ہے میں صرف ایک بات دوں گے کہ ان کی جو ان کی جو سپیشلی لیڈر ہیں امران خان صاحب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز ہونا چاہیے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہمیشہ اس قسم کے پانچ سالے دونی حکومت میں کر لیا نہیں تھی نا بیسیکلی صاحب اس وقت بھی ہماری ٹوئنٹی فائیف ایمین ایز تھے ناشنل اسیمبلی میں اس دفعہ ٹوئنٹی تری ایمین ایز ہیں تو اگر ایک آپ کا ڈوکٹر فائرک ستہاوی جو کی فیڈرل منسٹر فارسیز پاکستانیز تھے تو وہ کیا کر سکتے تھے آپ لوگ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے اسمبلی سے باہر آتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام جنسے ہیں وہ آپ کو منانے کے لئے پیچھے پیچھے آپ لوگوں کے آ جاتے تھے کیا کچھ آپ منوا لیتے تھے تو دیپلی سائز بھی کروا لیتے منانا منانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایک انفلینس تھا آپ لوگوں کا ایک اثر تھا جو میں نے سننے میں آیا پیچھے آپ نے نہیں دیکھے نشنل اسیمبلی لیکن جو میں نے سنا ہے بیسکلی پاورٹ ورلیمیٹیڈ رائٹ ورلیمیٹیڈ ایک کوالیشن تھی ہاتھ بندے ہوئے تھی کچھ باتیں مانی جاتے تھیں بہت سے باتیں جو تھی بیسکلی وہ انگریمنٹ نہیں ہوتے تھے جس پر بعد میں اپوزیشن بھی ہو گئی آپ لوگوں نے وزیر داخلہ سن جن سا ہے وہ بچارہ تبدیل کروا کے رکھ دیا تھا اب اس سے زیادہ پاور آپ لوگوں کو کیا چاہیے بیسکلی صرف پورے پاکستان پورے ملک میں پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا تو وہ تو ایم کیم خود نہیں کر سکتی جب تک میجورٹی میں کوئی بھی پارٹی نہ ہو ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر جمال ناسی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایم کیم اور پاکستان پیوز پارٹی اب آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ رہی ہے اب آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے یہ دونوں آپ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آ رہے ہیں اور خاص کر سندھ میں دیکھیں پہلے تو میں عبدالوضود قریشی صاحب ماشاءاللہ ایک بہت سینئر جنرلسٹ بھی ہیں اور بڑی ان کی نگاہ بھی ہے اور میں سمیتا ہوں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو میرے لیے بھی آج آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایم کیم اختدار کے بغیر کس طرح رہ سکتی ہے تو وہ تو انہوں نے بڑی خوبصورت اس کا جواب دے دیا کہ یہ آپس میں اس طریقے سے ارگنیز دوئے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ فیڈل میں جا کے مسلم لیگ نون کو ایک ٹف ٹائم دیں اور دوسری طرح اور یہ جو آپ نے بات کی کہ پولیس کی بات آپ کرتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر وزیرحالہ نہیں ہلتا تھا ان کی مرضی کے بغیر فیڈل گورنمنٹ میں فیصلے نہیں ہوا کرتے تھے اس لئے یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم غلطییں کرتے ہیں یا غلط کام کر لیتے ہیں یا ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں یا کچھ نہیں کر پاتے تو اسے ہمیں کھلے دل سے آپ پانچ سال گزار لیتے ہیں اقتدار میں رہتے ہیں مزے لوٹ لیتے ہیں ساری یاشییں کارکور کے اس کے بعد آپ کہتے ہیں جناب ہمیں تو ہاتھ باندے ہوئے تھے بھئی آپ کے ہاتھ بدے ہوئے تھے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے مجبور ہیں ہم حکومت نہیں کرتے ہیں اب دوسرا سوال آپ نے جو کیا کہ ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی ٹف ٹائم میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے کہ اگر اپوزیشن تگڑی ہو اپوزیشن جو ہے وہ طاقتور ہو تو ایک پارٹی جو ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے وہ بھی کھلی آنکھ کے ساتھ حکومت کرتی ہے وہ پھر عوام کے بارے میں سوچتی ہے اور ہم پہلے بھی سوچ کے آئے ہیں یہ ایک اچھی اور میں سمجھتا ہوں بذبت تبدیلیوں کی ٹف ٹائم اس وقت ملتا ہے کہ جب آپ ناکارہ ہوں اور نااہل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف ایک بہت بڑے منڈیٹ کے ساتھ اور ایک ویجن لے کے آئے ہیں اور وہ اگر کام کریں گے کیونکہ انہوں نے تو ایک پارٹی نے تو پچھلے بلکہ انہوں نے کہا یہ دونوں پارٹی نے پچھلے پانچ سال میں جو کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ ظلم اس لیے عوام تو بڑی امیدیں واپستہ کر کے رکھی ہوئے ہیں اس لیے میں نہیں سمجھتا تف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن میں بیٹھی ہے تو آپ یہاں پر اس کے اوپر کیا تفسرہ کریں گے کیونکہ سندھ کی اور سپیشلی جو کراچی کی سیاست ہے وہ تو مطلب کہ قتل و غارتگری کی سیاست ہے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ وہاں پر بھتا مافیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ تف ٹائم دینے کے چکروں میں مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں میرے دانس میں تو یہ ہے کہ جب سے میاں نواز شریف صاحب کو یہاں پر اکثریت ملی ہے ایک تو آپ دیکھیں کہ سٹاک ایکشینج نفسیاتی ہاتھ کئی بار عبور کر چکا ہے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے ابھی انہیں اقتدار نہیں ملا اب اقتدار کے بعد کیا وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کی عزت ہوگی اگر ان کی قیادت نے وہی رویہ اختیار کیا یا اس کے بالکل قریب جائے جو حاصل ذرداری صاحب نے کیا تو ان کا حال بھی پیپلز پارٹی والا ہوگا دو جماعتیں پیپلز پارٹی اور اے این پی ایک طرف ایم کی ایم اور علامہ مولانا فضل احمان چار علائی تھے جنہوں نے پانچ سال تا حکومت کی ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو عوام نے سبق سکھا دیا ایم کی ایم کا ایک وولڈ بینک ہے ایم کی ایم کو اپنے آپ کو فوری طور پر ان علائنس سے نکل کے اپنے آپ کو ایک ڈی پولیٹر سائز کرنے کے لیے پولیس کو اور باقی داروں کو اس کی طرف ایکٹیبلی کام کرنا چاہیے اور جو ان کی صفوں میں کوئی غنڈا داد اناثر یا پتہ لینے والے انہیں اپنے آپ کو فوری طور پر الگ کر دینا چاہیے ایم کی ایم کی یہ پارے سی کہ انہوں نے اپنی کمیٹی توڑی ہے رابطہ کمیٹی لندن میں بھی توڑی ہے یہاں بھی توڑی ہے لیکن اس کے جواب میں جو لوگ آئے ہیں وہ کوئی عجیب حیرت ہوئی ہے مثلا حیدر عباس ریزوی صاحب پانچ ساڑھے چار سال تک اقتدار میں بیٹھے ان کے پاس دول نیشنیلٹی تھی آئین کی خلاف ورزی تھی انہوں نے ایک مہینہ پہلے مصطفی ہو گئے اور آئین کی خلاف ورزی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پھر رابطہ کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے مجھے اگر اس میں ان لوگوں کو جن پر ذرا بھی آئین یا قانون توڑنے کا یا اپنے اختیارات کا ناجاری اختیار کرنے کا شائبہ بھی ہوتا ان کو اگر ایم کیم فوری طور پر علاق کر دیتی اور ان لوگوں سے جن پر بتا لینے کا پرس چھیننے کا یا گولیے مارنے کا الزام ہے ان لوگوں سے اپنے آپ کو علاق کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیم پنجاب میں بھی بلوچستان میں بھی اور صوبہ سرادے عمران خان کی پارٹی سے زیادہ آگے جا سکتی ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں لیکن ابھی لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے یہ مرحلہ جب یہ پانچ سال کا یا تو یہوں پارٹیاں جو لوگوں کے ساتھ چل رہی ہیں ان کے ہاں کوئی ملٹن ونگ نہیں ہے وہ باقی رہیں گی اور جو یہ کام کریں گے کرپشن بردنوانی اور ملٹن ونگ وہ پارٹیاں ختم ہو جائیں گے کراچی میں امن قائم کرنا اس ملک کی ضرورت ہے ملک کی شارک ہے اس میں مسلم لیگ نون ہو پیپرز پارٹی ہو ایم کیم ہو ان کو بغیر کسی روح اور ریاض کے بغیر کسی دیکھے بغیر ان کا کون آدمی کسی کرپشن بدنوانی ٹارگٹ کلنگ اغوا برائے تابع ان سب کا صفائیہ ہونا چاہیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے انہیں عدالت کے کٹیرے میں آنا ہوگا اس کے لئے کوئی شور مچاتا رہے بے شک کہ جناب ہمارے لوگ اغوا ہو گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں اٹھا لئے گئے ہیں بھئی کس نے اٹھایا ہے کون اٹھا لیا ہے گورنر آپ کا ہے چیف منسٹر آپ کا ہے پولیس میں آپ کے لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو سرنڈر کریں اپنے آپ سے میں سے ان گندے لوگوں کو باہر کریں ایک صاف ستری جماعت کر کے ہیں تاکہ پورے ملک میں آپ کی تذیر آئی ہو اچھا کلیشی طب اب ذرا تھوڑا سا خیبر پختونخواہ کے اوپر روشنی ڈالیں یہ بتائیے گا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئی ہے اور تحریک انصاف نے اپنا طرز حکومت کچھ یوں بنائے ہے کہ عوامی حکومت صحیح معنیوں میں عوامی حکومت کا ثبوت دینے جا رہی ہیں وہ وزیرالہ ہاؤس جو ہے وہ عوام کے لئے مختص کر دیا گیا ہے عوام میں جا کر جو ہے وہ عوامی فلاحی کے کام ہوں گے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ فلاحی کام عوام میں اس طرح سے ان ہونا کیا اس سے کی پی کے کی جو عوام ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے وہاں پر جو دہشتگردی ہے وہاں پر جو بم دھماکیں ہیں جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ بھی تو ایک عوام کا علمی آتا جس کے وجہ سے تحریک انصاف کو ووڈ دیا گیا میں نائنٹی نائن میں نائنٹی فور میں صبح سرادہ مشریف اطلاعات رہا ہوں گورمنٹ کا مجھے وہاں کے آرات کا بخوبی علم ہے یہ مسلم لیگ نون کا ایک ویجن تھا جسے کوئی مانے یا نہ مانے انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ وہاں پر عمران خان کی عددی اکثریت ہے وہ مکمل اکثریت نہیں لہٰذا انہیں حکومت بنانی چاہیے اگر مسلم لیگ نون آفتاب احمد شیرپہو اور مولانا فضل احمان جس کے لیے مولانا فضل احمان نے تمام گرونٹ بنا لی تھی اگر یہ اتحاد کر لیتے یا اس کے لیے گو کا سگنل میہ نواز شریف دے دیتے تو فوری طور پر ان کی حکومت بن جاتی اور عمران خان کی پارٹیا پوزیشن میں ہوتی میہ نواز شریف نے اس بات پر سٹینڈ لیا دیکھیں میر افضل کی حکومت تھی سابر شاہ کی حکومت صرف چار ووٹوں سے وہ برطرف کر کے افتاب شیرپہو خان چیف منسٹر بنے صبح سرات میں ایم پی ایز کا کلچر قطعی طور پر مختلف ہو اقتدار کے ساتھ جاتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے سٹینڈ کی وجہ سے وہاں پر عمران خان کی حکومت بن رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بات بڑی سطح یہ ہے کہ پرائم منسٹر اوز میں نواز شریف صاحب نہیں رہیں گے فلانا چیف منسٹر اپنے گھر میں نہیں رہے گا یہ لولی پواپ پاری باتیں ہیں ان کے کوئی حصیت اور کوئی وقت نہیں ہے اداروں ہوتے ہیں اداروں کے کیا برطانیہ کا پرائم منسٹر اس نے کہا کہ ٹین ڈالنگ سٹریٹ میں بیج رہا ہوں میں نکل رہا ہوں میہ نواز شریف صاحب نے جب پرائم منسٹر اوز صاحب تو اس کے لیے بولی دے دی تھی کہ یہ قومی ادارے ہوتے ہیں عوام کی ملکیت ہوتے ہیں باہر سے جو سربراہ آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو پبلک میں سے اٹھا کر ووٹ دیتے ہیں اور حزت سے ایک جگہ بٹھاتے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیا پاکستان میں یونورسٹی ہیں ابھی کم ہیں ڈیڑھ سو سے زیادہ تو یونورسٹی ہیں ایک اور بنا دے یونورسٹی کیا صبح سراد میں یونورسٹی ہیں نہیں ہیں وہاں اسپتال نہیں ہے وہاں پر اگر پانچ کمرے کے چیف منسٹر ہاؤس میں وہاں پر اگر یہ کوئی اور ادارہ بھی بنا دیتا ہے تو اس سے کیا پر پڑے گا قرشی صاحب یہ بتائیے گا پھر تحریک انصاف کی وہاں پر پرولٹی کیا ہونی چاہیے ہمارے بچے دوست بھی ہیں جب میں وہاں ایڈوائزر تھا تو وہ بھی سفی وزیر تھے پرویس خٹک صاحب ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھنے تھے پریارٹی وہاں پر دو باتیں ہیں بھی گیا گزرا علاقہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا پتہ نہیں کہ وہاں ایک بیلڈنگ سرے سے بنتی ہی نہیں ہے اس کا ٹھیکہ بھی ہوتا ہے اس کے تمام پیسے بھی وصول ہو جاتے ہیں اور پھر پتہ لگتا ہے کسی اور بیلڈنگ کے سفیدی کر کے اس کو ظاہر کر دیا کہ یہ ہم نے بیلڈنگ بنائی ہے کرپشن کو رکنا ہے اور سب سے اہم بات وہاں پر پولیس کو فعال کرنا ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو فعال کر کے دہشتگردوں کا راستہ رکنا ہے اور صوبہ سرات کی حکومت آج خود ہی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اخوانستان کے جو مسٹر گیورن نے جو انٹرنیشنل بارڈر جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کے اپر اپنے طور پر پولیس لگا ہے بارڈ لگا ہے لوگوں کی عام دور افت رکے اور جو مشکل علاقے ہیں وہاں فوج کو دعوت دے کہ وہاں پر وہ کاروائی کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا وضود قریشت اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہی ہے دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین یہاں پر وقت ہوا جائے یہ بہت بڑا مطالوہ ہے ڈرون اٹیک کے حوالے سے اور ٹیشتگردی کے حوالے سے اور آپ دیکھیں ہماری پارٹی کا مسلسل شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ پاکستان کی جو سوبرینٹی ہے یا خود مختاری ہے اس پہ ایک بہت بڑا حملہ ہے اور آپ دیکھیں جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ الیکشن جیتا ہے تو انہوں نے اس کے بعد میں دوبارہ پھر وہ کوٹ کر رہا ہوں لیکن انہوں نے تقریر جب کی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے معاملات کریں گے اور ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈرون حملے ہماری ملک کی سالمیت پہ حملہ ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمیں آنے تو دیں جب ہم انشاءاللہ اقتدار سمال لیں گے اس پہ بھی کام شروع ہوگا اور میں کہہ دوں کہ جناب کے کل ڈرون حملے بند ہو جائیں گے دیکھیں اس کے لئے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے اندر کے دشمن کو بھی تلاش کریں سب سے یہاں ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے دشمن کو بھی تلاش کریں اچھا بدود قریشی صاحب آپ سے میں نے